موسیقی ناظرین آداب میں ہوں محمد عمر بدر مولانا آزاد نیشنل اردنسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر ابو زہبی میں قائم ہوگا آئی ایٹی دہلی کا پہلا بین الاقوامی کیمپس مفامت نام پہ ہوئے دستخد ہندوستانی زبانوں میں مفت آن لائن اے آئی تربیتی کورس کا آغاز اور مانو کے طلبہ کو امریکی رفاہی ادارہ سیٹ کی تقریباً پچھتر لاکھ روپے کی اسکالرشپ اور اب خبروں کی تفصیل ابو زہبی میں آئی ایٹی دہلی کا پہلا بین الاقوامی کیمپس قائم کرنے کے لیے وزارت تعلیم اور ابو زہبی کے محکمہ تعلیم اور انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی دہلی کے درمیان مفامت نام پر دستخد کیا گئے ہیں دستخد متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد نہیان اور ہندوستان کے وزیر آزم نریندر موڈی کی موجودگی میں ہوئے ایم او یو پر اے ڈی ای کے کے انڈر سیکریٹری ہیز اکسلنسی مبارک حماد المہری یو اے کے ہندوستانی صفیر سنجائے صدیر اور انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی دہلی کے ڈائیکٹر پروفیسر رنگن بنرجی نے دستخد کیے نیا ایم او یو آئی ایٹی گو گلوبل مہم میں ایک اضافہ ہے آئی ایٹی مدرس زنزبیر تنزانیہ کے بعد یہ دوسرا بین الاقوامی آئی ایٹی کیمپس ہوگا آئی ایٹی دیلی کا یہ کیمپس بیچلرز، ماسٹرز اور پی ایج ڈی کورس شروع کرے گا پائیدار توانائی اور آبو ہوا کے متعلقے کے ساتھ ساتھ کمپیوٹنگ اور ڈیٹا سائنزز سے متعلق تحقیقی مراکز چلائے گا مرکزی وزیر تعلیم دھرون پردھان نے ہنرمندی کے عالمی دن کے موقع پر مسنوعی زہانت پر مفت آن لائن تربیتی پروگرام اے آئی فور انڈیا ٹو پائنٹ او کا آغاز کیا یہ آن لائن پروگرام اسکل انڈیا اور گراب یور ورنکولر ایمپرنٹ کی مشتر کا پہل نیشنل کانسل فور وکیشنل ایڈوکیشن اور ٹریننگ اور آئی ایٹی مدرس سے منسلک نوجوانوں کو جدید مہارتوں سے آراستہ کرے گا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے پردھان نے کہا کہ ٹکنالوجی کو زبان کے بندن میں قید نہیں رہنا چاہیے انہوں نے مزید بھارتی زبانوں میں ٹکنالوجی کورسز شروع کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ٹکنالوجی کی تعلیم میں زبان کی رکاوٹ کو ختم کرنے اور دہی علاقوں میں ہماری نوجوان قوت کے مستقبل کو محفوظ بنانے کی سمت یہ ایک اچھی شروعات ہے مرکزی وزارت ثقافت کے زیرے تمام اگست میں منقد ہونے والی فیسٹیول آف لائبریریز دوہزار تئیس تقریب کا افتتہ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کریں گی دو روزہ اس تقریب میں نائب صدر جمہوریہ جگدیب دھنکر بھی شرکت کریں گے اس فیسٹیول کی جانکاری میڈیا کو دیتے ہوئے مرکزی وزیر مملکت ارجن رام میکبال نے کہا کہ فیسٹیول آف لائبریریز دوہزار تئیس علم اور تخیل کا جشن ہے لائبریریہ مخطوطات کو محفوظ کرتی ہیں تاریخ اور لا محدود مستقبل کے درمیان فرق کو ختم کرتی ہیں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ہمیں فیزیکل اور ڈیجیٹل لائبریریوں کے توازن کو برقرار رکھنا ہے اور بوزگر شہریوں اور معذوروں کے لائبریریوں میں پڑھنے سے لطف اندوز ہونے کے لیے خصوصی گوشے بھی بنانے ہوں گے یہ فیسٹیول آزادی کا امرت محصف کے دوسرے مرلے کا ایک حصہ ہے لائبریریوں کی ترقی اور ڈیجیٹائزیشن کو فروغ دینے اور ہندوستان میں پڑھنے کی ثقافت کو فروغ دینے کے وزیر آزم کے وزن کے مطابق ہے جاپان کے شہر ٹوکیو میں منقضہ ترپنوی بین الاقوامی فزکس اورمپیار دوہزار تئیس میں ہندوستان کے طلبانے تین سونے اور دو چاندی کے تمغے جیتے ہیں اس مقابلے کا انقاد دس جولائی سے سترہ جولائی کے درمیان جاپان میں ہوا اور اس مقابلے میں بیاسی ممالک کے کل تین سو ستیاسی طلبہ نے حصہ لیا ہندوستانی ٹیم پانچ طلبہ پر مشتمل تھی اور ان سبھی نے تمغے حاصل کیے ٹیم کے تعلیم علموں میں دہلی کے پتمپورا سے عادتیا مہاراستر کے پونے سے دربشاہ اور تلنگانہ کے کاچی گڑا سے میحل براد نے سونے کے تمغے حاصل کیے چنڈی گھر سے راغب گویل اور چھتیس گھر کے ریدم کیڑیا نے چاندی کے تمغے حاصل کیے مولانا آزاد نیشنل اردنسٹی کے طلبہ کے لیے تین رزاکارانہ تنظیموں کی جانب سے سکولرشپ دی گئی ہے امریکی ادارہ سپورٹ فور ایڈوکیشن اینڈ ایکونامک ڈیولپمنٹ قرآن فاؤنڈیشن اور ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن ہیدر آباد کے اشتراک سے اردنسٹی کے طلبہ کے لیے کل 73 لاکھ 90 ہزار روپے کی تعلیم سکولرشپ ادا کی گئی ایک تقریب میں سیٹ کے ایگزیکٹیو ڈیکٹر سید مزر الدین حسینی نے 73 لاکھ 90 ہزار روپے کا چیک وائس چانسلر کے حوالے کیا اس موقع پر وائس چانسلر پروفیسر سید اینو الحسن نے کہا کہ مولانا آزاد نیشنل اردنسٹی کے طلبہ بہترین صلاحیت کے حامل ہیں انہیں صلاحیتوں کے خاطر خواہ استعمال کے لیے بہتر تعلیمی محول اور مناسب سہولتیں فراہم کرنے کی ضرورت ہے انڈین اسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی مدرس نے کنسٹرکشن ٹیکنالوجی اور منیجمنٹ پر ایک آن لائن سرٹیفیکٹ کورس شروع کیا ہے جو تعمیراتی ٹیکنالوجی اور انتظامی طریقوں میں جدید ترین پیشرفت سکھائے گا کورس میں دس موڈیولز میں انجینئرنگ ایکانومکس کنکریٹ ٹیکنالوجی، سڑک اور فرش ٹیکنالوجی، تعمیراتی منصوبہ بندی اور کنٹرول تعمیراتی عمل اور پیداواری، میار، استحکام اور مرمت اور حفاظت تعمیراتی معاہدے شامل ہیں سیویل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے کورس کارڈینیٹر اشوین مہالنگم نے کہا کہ اس کورس کا مقصد ہر تعلیم علم تک ایک آلہ اور مربوض سیویل انجینئرنگ کورس فرام کرنا ہے درخواست دینے کی آخری تاریخ 20 اگست 2023 ہے مزید تفصیلات کے لیے متعلقہ ویب سائٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں اور آئی اے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر ابو زہبی میں قائم ہوگا آئی ایٹی دہلی کا پہلا بینل اقوامی کیمپس مفامت نام پر ہوئے دستخط اندوستانی زبانوں میں مفت آن لائن اے آئی تربیتی کورس کا آغاز اور مانو کے طلبہ کو امریکی رفاہی ادارہ سیٹ کی تقریبا 75 لاکھ روپے کی اسکالرشپ آج کی خبروں میں فیلحال اتنا ہی آئندہ بولیٹر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دیجئے اجازت آدھا